مولا کا ذکر مولا کے لئے کرتے ہیں ایسی شخصیات کو سننا ہمارے اوپر واجب ہے جنہوں نے ونبر سے کچھ دینا ہے تو میں ملتبس ہوں سیدادہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے گھر کی کہانی سنائیں سرکار علامہ سید عصد رضا بخاری بار محمد وعالی محمد سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب محمد وعالی محمد صلح علی محمد وعالی محمد وعجل فراج آلی محمد یا رب الہسین بحق الہسین عشق الصدر الہسین بظہور الہجت الکاو ام حجر اللہ تعالی فراجل شریف نا دیانی گرمن الرجائب تلیر وعمل نقاف نوائب کل عمل وعمل سید جلی بیزمتی کا یا اللہ من عبوتی کا یا محمد بی ولایتی کا یا آئیلی یا آئیلی ادرکنی فی صفی اللہ مالک الملک خانے کے قائنات پر بڑھ دیاری عالم بطا صدق کے چاہر درباس وعیر بلکت امام الزمان علیہ السلام سے ہم سب جس مقصد کے لیے کٹے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہیں خانے کے قونے انہی رحملہ ربین گناہ کار نے خطاکار ہیں اس قریم سردار قصد کے ہمارے گناہ نے قبیر اور صغیر ماں فرما جو سردار اس وقت روح زمین پہ بقائی کائنات ہیں احسان فرما اس کے صدق کے گناہ بھی ماں فرما اس کی معرفت بھی عطا فرما خانے کے قونے انہی رحملہ عالمین ہر دور میں ہر زی روح زمانے کے امام کی جودی کا صدقہ کھاتا ہے ہم سب کو اپنے امام کا صدقہ کھا کے ننگل حلال کرنے کی توفیق کرنا ہے خانے کے قونے انہی رحملہ عالمین موالین حیدر کرار کو ولایتی امی المومنین نہیں ابنی ابی طالیب علیہ السلام قائم کرنے کی توفیق عطا کرنا ہے اللہ علیہ وسلم ہم سب کے ورسہ صالات المومنین جہاں جہاں تفن ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں جب تری وجد کو ظہور ہو قبروں سے قفل جھاٹتے ہوئے سب لشکر امام میں شابہ خانے کے قونے اندوار ہے امام کی رئیت کو سوائے امام کے کسی کا پوتاز نہ کرے گا میں بانی میں دعائیں لگائی ہیں میں پہلی رفعہ کے علاقے آیا ہوں باہر تک میلی آواز مہنچ رہی ہے میں تو بانی کو آج مجلس کے دن کا خوش نصیب ترین انسان سمجھتا ہوں یہ تو آج خود دعا ہے کہ وہ اس نے چھوٹا کام نہیں کیا چودہ کو زمین پر پرانے کا پرانا لے یہ بڑھا کام ہے پھر بھی اگر ان کی خائف ہے کہ ان کے حق میں دعا کی جائے تو یہی دعا ہے خدا ورد عالم بانی اور جتنے آئے بیٹھے ہیں ان کی دل کی آنکھیں کھو دیں ان کو معرفت اور حقیقت دل کی آنکھوں سے لگائیں خدا ورد عالم صدیہ ہو گئی ہمیں اپنے آپ کو علی والا کہہ رواتے کہہ رواتے کہہ رواتے ہمارے کردار اتنا بلند فرماؤں دشمن ہمیں دیکھ کے کہہ اگر یہ علی بانے ہیں تو پھر ان کا علی کیسا ہوگا خالقے کونین جن کو لنگر کی تندستی ہے وہ سیگر میں عطا فرماؤں اور ان کا صدقائی پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرماؤں خالقے کونین ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرماؤں جو ہم نے دنیا میں آکے کرنے ہوتے ہیں نہ کہ ہمیں ایک دوسرے پر اولی اٹھانے کی ایک دوسرے پر عیبت کرنے کی ایک دوسرے پر لنگ کرنے کی یہ توفیق نہ دینا خالقے کونین ہمیں چلتا پھرتا خوشبوئے سلمان ہوئے ہمیں چلتا پھرتا اور کا مزاج عطا فرماؤں میری ماں و بہن و بیٹیوں کو جنب فضا کا مزاج عطا فرماؤں دعا کیا کرو خدا بند عالم ہمیں آل محمد کے عاشقوں کی صیرت پر چلنے ہی کرتے ہیں تاکہ ہم ان کی صیرت پر بھی چل پڑے پھر بھی ہماری کامیہ بھی ہے اللہمہ صلی اللہ محمد آمد محمد و اجن فراج آل محمد نارے تکبیر نارا رسالت نارا یائر حسینیہ 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 یا امام المنتلر شاہ باش بھائیوہ بھائیوہ یا امام المنتلر آل آجل آل آجل ہمیں جب بزرگوں کو بتاتا جب وہ سکتے ہیں ان کے لئے آج پہلی دفعہ یہ نارا لگا ہو اس کا مطلب یہ ہے اے وہ امام جس کا انتظار کیا جا رہا ہے آل آجل جلدی آ جلدی آ جلدی کسے ہوتی ہے جو آنے والے کی معرفت کو جب ہوتا ہو نہیں میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ کے خدمت میں ارز کرتا ہوں میں آپ کے گاؤں آیا میں نے دیکھا ادھر کافی چیزیں ایسی ہیں جو ہونی چاہیے مثلاً میٹھا پانی مثلاً سولیں مثلاً کئی جوان ہے جو بے گذرگار ہے آپ کے علاقے میں کوئی بندہ محنت کر کے وزیر بن جائے اور جب وزیر بنے کوئی کہے یار اب تو آنا چاہیے تاکہ آ کے ہمارے علاقے کے مسائل حل کرے کیا کب ہوگے جلدی آ یا دیسے آ اس کائنات کے مسئلوں کو حل کرنے والے کو مادی کہتے ہیں شاواش شاواش مہربانی یہ اللہ جل کا مطلب یہی ہے مولا ہم اپنی وفا کا یقین دلا ہے مولا تو جلدی آ لیکن ایک کوشش کرنا جلدی بھی وہ کہے جو واقعہ تا امام کی محبت میں گرفتار ہے دنیا کی محبت میں گرفتار بندہ نہیں کہہ سکتا ہاں دنیا کی محبت بھی سینے میں بٹھا ہے بیٹا ہو دن میں اور مولا کو بھی کہیں جلدی آ یہ منافقت ہے یہی تو مجالی سے جو ہمارا بزار بدلتی ہے کوشش کیا کرو مجھے بتایا کہ سادھے لوگ ہیں سادھی سادھی گفتگو سننے کے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی میں آپ کے لئے نہیں میں اپنے امام کی رضا کے لئے آپ سے گفت ہوں گا اور کوئی بھی میرے مولا کا چاہنے والا سادھا نہیں ہوتا مجالی سن سن کے یہ اتنا ٹرین ہو جاتے ہیں کہ ان کو بھی کہیں پڑھ نہیں پڑ گیا تو یہ پڑھ لیتے ہیں ایسے ہیں نا بابا ماں کی گول سے سنتے آ رہے ہیں تو میں اس کر رہا تھا جلدی آ یہ ہماری وفاقائی کی ظہار ہے مولا جلدی آ اور یاد رکھنا ہم کس کو کہہ رہے ہیں جلدی آ اس کو کہہ رہے ہیں جلدی آ جو رکھتے کسی کہے ہیں آج ہم اسے کہیں گے جلدی آ ہم مر گئے تو قبروں پہ آ کے کہے گا مومن جلدی آ اس لئے سارے بل کے دونوں ہاتھ اٹھا کہ یاو امام المنتظر یاو امام المنتظر یاوارے سے خون حسین یاوارے سے خون سجار یاوارے سے خون اباز یاوارے سے خون علی اکبر یاوارے سے خون علی اصغر نعرہ برایت عوض باللہ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدر اللہ رب العالمین وصلت اقوالا شہن شاہن بیا آلہی تیوری دلتاہی دلماسومین خصوصاً اللہ صلی اللہ علی فیقل موجود ونور اللہ فیقل مشہور حجت اللہ علی موجود رحمت تارین المحیط بن مشیق عیر بن مغرب عیر مدینہ تلل مسکرین سدر اصرال علیہ نور انوار الجلیہ مراج الکول موسیل الوصول ابل وقت بمولا زبان شریک القرآن مبارس قرآن مزہر ایمان کامی القفر و طغیان تقفیہ ظلم و روان امامان و امامان انس والجان صاحبت اصر و عمر زمان درود پڑی شہن شاہ کے دو سردار کے تھوڑے سے نام سنا دوں حکر و بیٹر و بیسارا جیسی بدلیس ہے تھوڑے سے بادشاہ کے نام مہربانی عالی بندے ہو تو مارفت کے چند موتی میں آپ کی جولیو میں گھبرا تو نہیں گئے میں سرکار کے تھوڑے سے لکب آپ کو سنا دوں ظاہری آد محمد میں چہرے دیکھتا ہوں کتنی ریت اپنے سردار کی منتظر ہے ظاہرِ آلِ محمد قائمِ آلِ محمد منطقے میں آلِ محمد وارشِ آلِ محمد نورِ آلِ محمد برکتِ آلِ محمد مسردتِ آلِ محمد عیدِ آلِ محمد تنویرِ آلِ محمد توقیرِ آلِ محمد تعبیرِ آلِ محمد تصویرِ آلِ محمد بقیتِ الْقَوْلِیاء بقیتِ الْعَوْسِياء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت الالہ فیلس سلاة الممونین میراiders الممینین موئز الممینین مزل القافرین مزل المنافقین امین مردجز امین ضرفقار اس ممر کا بارس اس ذکر کا بارس علم کا بارس جھولے کا بارس تازیہ کا بارس زنہ قبرس امان بالنہ کو بارس welیوں کا بارس وسیعوں کا بارس سلونی کا بارس میراج کا وارث مباہرے کا وارث ردیر کا وارث بڑی آنا نوروکر کیا بات ہے مرمانی گیارا اماموں کی دستات اس دور میں عقلوں کا وارث لاو الہی دلہ کا وارث محمد الرسول اللہ کا وارث علیہم وآلہ کربرا کا وارث کازمین کا وارث نجف کا وارث سامرا کا وارث مکہ کا وارث مدینہ کا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائناوت امام مہدی جلاللہ تعالی وہم مہاتی تیبین و تاہرین صلوات اللہ صلوات اللہ اللہ علیہ وسلم ورحانت اللہ اعلیٰ آدائی میری یومِ عزل الہائیوں میں دیکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ دِیْنَا اِدَّ اللَّهِ الْإِسْلَام اپنی زبانوں کو موتر کرو پاک در اوپس اللہ محمد 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 میرا دل ہے میں بھی ڈیڈی گھوٹ پہ شاعری سوچ رہا تھا پڑھوں لیکن یہاں ایک شاعری لکھی ہے پہلے ممبر کے غلاف پہ آپ لوگوں کی طرف سے شاعری لکھی ہے تو میں وہ سوچ رہا ہوں اسی پہ نو گفت ہوگا سامنے لکھی ہے یقینا کسی نے لکھی ہوگی کو مقصد تو ہوگا میں ڈیڈی سے پہلے یہ لکھی بھی ڈیڈی پڑھنے لگا انہوں نے لکھا ہے جسے ذکر پنجتن نصیب ہوتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کائنات کے خوش نصیب ترین لوگ ہیں جنہیں پنجتن نصیب ہیں خوش نصیب ترین لوگ ہیں جنہیں ذکر پنجتن نصیب ہیں تو یہ جسے ذکر پنجتن نصیب ہوتا ہے نصیبوں والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے پھر فرق تو ہونا چاہیے بند عام طور پہ جس کو کوئی طولت نصیب ہو جائے زمینہ نصیب ہو جائیں بند عام طور پہ کہت بیٹھتے ہیں بابا بڑے رنگ لگے ہیں بڑا رنگ لگا ہے بڑا رنگ منبر قسمت کی قسم یا کر بڑی پیسے میں جانا رنگ نہیں طولت میں جانا رنگ نہیں علی مل جانا رنگ ہے مہربانی دینا کیا بات ہے مولا مل جانا رنگ ہے ماسوں مل جانا رنگ ہے وہ بندے کہتے ہیں نا وہ چار پیسے بندہ باہر جا کے کما کے ہر بڑے رنگ لگے پہ نہیں رنگ وہ نہیں ہوتا جو پیسے ختم ہونے پہ پھیکا پڑ جائے آیا آیا وہ رنگ کہا رنگ ہے بھئی عمر گزری رنگ پھیکا پڑ گیا وہ کون سا رنگ ہے نا رنگ وہ ہے جو دنیا میں بھی رنگ ہو آہ قابر میں بھی رنگ ہو آہ ظہور امام پہ پیر رنگ لگا آہ بات پہنچ رہی ہے بہت شکریہ بہت بہت اچھا کیا بات ہے آلہ لوگ تشریف فرما ہو رنگ کس کو لگا اوزرہ تاریخ کی جانے چلتے ہیں جس کو رنگ لگا اسے سلمان کہتے ہیں آہ کیا خوبصورت رنگ لگا آہ کیا کمال رنگ لگا سلمان جھاڑو دیتا ہے دہلیس پاہ آہ کسی نے پوچھا سلمان تجھے بڑا رنگ لگا ہے تو دروازے میں جھاڑو دیتا ہے تری کیا بات ہے اس نے کہا میری کوئی بات نہیں اس کی کیا بات ہے جنہوں نے مجھے ڈٹی دی گئے آہ اشاروں اشاروں میں میں پیغام بھی دینے لگا ہوں آپ کی کیا بات ہے پیغام بھی آئی پیغام بھی میری کمال میرا کمال میرا واہ واہ نہیں ان کا اشاروں نے جنہوں نے مجھے دروازے پیٹھایا بندہ راج کچھ چار پیسے دے کسی امام بھرگاہ کو لیا کر بٹی میں آدھی دنیا پھر بیٹھا ہوں بڑی میں انہیں لندن سے مجالش پڑی ٹی وی شہر آف کے علاقے میں یا تغیل بیت چینل وہاں سے بڑے خطاب چلتے رہے آپ یقین کریں مومنوں کے میں مزاج دیکھ بیٹھا ہوں ڈڈیاں والوں کچھ چار کنالے چار مرلے کچھ نہ کچھ چار پیسے امام بھرگاہ کو دے نا میں نے امام بھرگاہ کو دیا میں نے امام بھرگاہ کو دیا اوہ نہیں یار یہ بات غارت ہے رنگ لگوا ہونا کہ میں نے دیا کہہ حسین نے مجھ سے دیا حسین نے مجھ سے اپنا گھر بنوایا میری کیا اوقات ہے یہ میرے پیسے کہیں اور بھی تو لگ سکتے تھے بندہ اپنے نفس کی خواہش پر خرص کرے نا گنتا نہیں گنتا ہے اولاد کی محبت میں آج یا لڈیاں والے یا کسی بندے کو چار پیسے تھے اس کی بیٹے نے کہا بابا مجھے کوئی کھلونا چاہیے لڈیاں میں نہیں ملا سرگودہ چلے گا سرگودہ نہ ملا اور انہیں کہا کہاں سے بھی لگا کہاں کراچی ملے گا بیٹے نے کہا مجھے چاہیے بندے کے پاس چار پیسے تھے چلا گیا راستے میں پیٹرن بھی لگایا جا کے اپنی اولاد کی محبت میں کھلونا لیا محبت مجبور کرتی ہے ہائے 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 محبت میں گھننا نہیں ہوتا میں نے اتنا کیا اتنا کیا اتنا نا نا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا جو کروایا انہوں نے کروایا یہی تو ہے رنگ لگنا یقین کیجئے جو کہتے ہیں نا میں نے کیا ان کو چاہیے وہ کوشش کریں اپنے اوپر رنگ چڑھوائیں ان کرم کا رنگ چڑھوائیں جو کرم کو دینا چاہتے ہیں ہر چیز مثلا مجلس پہ آئے باہر نکلے کہا کہاں گئے تھے کہاں میں مجلس پہ گیا تھا نا غلط ہے باہر نکلوں کہاں گئے تھے میں نے گیا تھا امام نے بولایا تھا بھائی 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 بہت اچھے بھائی میں نے گیا میری کوئی اوقات نہیں میری امام نے مجھے بھائی تھا بات گھبرا تو نہیں کیسے ہوئے مولا کی محبت میں آئے ہو بانی کا کیا بانی آلہ بند ہے وہ تو اتمام کرتا ہے آتے تو مولا کی محبت میں ہو تو مولا کی محبت میں کیا لینے آئے ہو کوئی نہ کوئی ذہن میں اگر لالچ ہے نا سواب کے لیے جا رہے ہیں نکال دو اس کو نکال دو یہ ذہن میں یہ ہے جنت میں لے گی نکال دو مجبوری ہے تاریخ کی بوری میں ذمہ داری سے اعلان کر رہا ہوں اس موقت دس ممبر کی عظمت کی قسم لالچی کو کربلا قبول ہی نہیں کرتے اچھا لگے تو مہربانی دروں سوچنا اس پر لالچی کو لیاقت بٹی کربلا قبول ہی نہیں کرتے کربلا کی مجبوری ہے لالچی کو قبول نہیں کرتے کربلا کو چاہیے بے لاؤس آئے ہائے کربلا کو چاہیے عاشق میں نے دو مصرے کہے تھے بڑے عرشے بعد میں بڑی بٹیاں سے آئے ہوا میں آپ کی موجودگی میں سنانے لگا دو مصرے کہے تھے بڑا عرشہ بعد میں نے کہا کبھی مجموع ملے گا تو کہوں گا آلہ بندے بیٹھے ہو آج میں کہنے لگا ہوں بڑے آرام سے پڑھنے لگا ہوں جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے میرا اللہ وہ رہی دے دے جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے میرا اللہ وہ رہی دے دے حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی دے نہیں ہائی 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 نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب سپاہی بنانے کی یہ ممبر کوشش کر رہے ہیں لیکن بندے نہیں بان رہے ہیں میں مسئل سمجھاتا ہوں بھئی ماشاءاللہ آج سر بیٹھے ہو عزاداری بچپن سے سن رہے ہو مجھ سمیت ہم نے اپنی ماؤں کی گودوں میں بیٹھ کے سنا ایسے ہے نا لو جی ہمیں کیا سنا گیا سنانے والا سنا گیا سفین میں یہ ہوا تھا خیبر میں یہ ہوا تھا کربلا میں یہ ہوا تھا رسول آئے تھے یہ رسول کے عاشق تھے حسین نے کربلا میں ڈیرہ لگایا تھا یہ حسین کے عاشق تھے یہ جو لفظیں تھے ہیں یہ کیا ہے بسم اللہ بسم اللہ میں نے پوچھا لیاکت بٹی فرض کرو چونکہ میں ناموں سے واقف نہیں ہو ناراض نہ ہو میں نے پوچھا لیاکت بٹی ناشتہ کہے تو مجھے کہنے لگے میں کر چکا ہوں اس کا کیا مطلب یہ ماضی ہے یہ ہو چکا ہے ہو جی آؤ پچیس محرم مجلس پہ چلتے پنڈی بٹیاں کہا میں ہو چکا ہوں میں ہو کے آ چکا ہوں میں سن چکا ہوں یہ ماضی ہے لو جی آؤ بیس محرم کی مجلس ہے فلان جگہ کہا وہ گزر چکا ہے میں ہو آیا ہوں تو کہا آپ کیا کرنا ہے کہا آپ چھبیس محرم کی مجلس ہے آپ ستائیس محرم کہا کیوں کہا وہ ہو گی ایک ہو چکا ہے ایک ہو گا صفی ہو چکی خیبر ہو چکی کربلا ہو چکی مہدی آئیتا مہدی آئیتا مہدی آئیتا مہدی آئیتا لیکن ذرا غور تو کرو میں آپ کو ممبر پہ کہہ رہا ہوں ایک رات کی حسین نے محلق دی تھی یہ لینے والا گھر نہیں یہ دینے والا گھر ہے ایک رات کی حسین نے محرمانی محلق دی تھی یہ ماضی ہے پھر ہر آیا تھا آنکھوں پہ بٹی بندی تھی جھنگنے لگا تھا حسین نے بازوں سے پکڑا تھا سینے سے لگایا تھا آپ کی کیا بات ذرا تھوڑا سا میرا ساتھ دینا پر سمجھ کے محلق دی میں شکر گزار ہوں ماشاءاللہ بڑا غور فرمائے ہو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنا میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا ہو چکا ہے اکسٹھ ہجری میں ہر آیا تھا حسین نے معاف کر کے علیہ السلام بنایا تھا یہ ہی ہے نا یہ آپ نے سنا یہ آپ کا حق ہے سننا چاہیے میں نے بھی ماں کی گود میں سنا تھا لیکن یہ بتاؤ کیا ہم ساری زندگی سنتے رہیں گے ہو رہا آیا تھا ہو رہا آیا تھا ہو رہا آیا تھا ہو رہا آیا تھا نہیں ہمیں سپاہی بننا ہے اپنے امام کے ہم نے بھی اہد کرنا ہے ہم بھی مہدی کے ہور بنے کے رہا آیا تھا سنتے رہا آیا تھا سنتے رہا آیا تھا وہ تو آیا تھا میں کب جاؤں گا میں کم جاؤں گا مجھے کہاں جانا ہے غرب بننے کے لئے کہیں نہیں جانا تجھے تو بلائی آیا ہے حسین کی مدلش میں بلانے کا مقصد یہی تھا بھی تمہیں بھی غرب بنایا جائے یہ جو بیٹھیں ہیں یہ کو فیضائیں بنایا جائے نزاج بدنے کی کوشش کرو ضرور سنو کیا ہوا تھا لیکن ضرور منصوبہ ہی بھی بناو اب کیا ہوگا لو جی اب کیا ہوگا پہ ایک چھوٹا سا جملہ ایک چھوٹا سا بیٹیوں کے لئے واقعہ ماں و بہنوں کے لئے سید ہے ہماری ہمائیں بہنیں بچیاں ہیں آپ ہماری اولاد ہیں ہم نے اپنا سمجھ کے جس طرح ہمارے اباو اداد نے گھوڑیوں پر چڑھ کے دین تلائے ہماری بھی یہی ڈیوٹی ہے میں مولا جانتا ہے خریدار ہونے چاہیے میں پہنچوں گا میں وارہ پڑھنے والا بندہ نہیں میں لیاقت بھٹی کو خوش کرنے نہیں آیا نہ میں وارے کٹھے کرنے آئے ہوں پانچ دس مجھے وارے مل جائیں گے نہیں یہ ولایت کی توہین ہے میں صرف ایک مقصد یہ اللہ کرے میرا پیغام ان کے دلوں میں اتر جائے سویا ہوا اور جان جائے یہ نہیں مقصد ہے لو جی ہوگا کیا اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں دیکھو جی امیر المومنین تشریف لائے تھے حسن پاک علیہ السلام تشریف لائے تھے حسین پاک بھی آئے تھے گیارہ شہزادوں تک سب آئے تھے امت نین کو شہید کر دے گا لیکن اب بارما آئے گا آئے گا نا یہ کعبے کا منار بارما کے لیے ہے یہ علی کے گھر کا مزاج ہے کوئی علی کعبے میں آتا ہے کوئی علی کعبے پہ آتا ہے اب علی کا علی بیٹا آئے گا ہوگا کیا بس جی ہوگا پہنے رہو اور فرمانہ تاکہ تمہارا اشتیاب بڑھے شوق بڑھے اپنے مولا کی خاطر ہوگا کیا سرکار آئیں گے اپنے عاشقوں کو بلائیں گے شیعوں کو بلائیں گے بھئی مہربانی تھوڑی سی ایک بات اگر نہ گوار نہ گزرے تو کرتا جاؤ لیاقت بٹی مقدس ممبر کی عظمت کی قسم شیعہ ہمیں بنانے کے لیے مجلی سے ہوتی ہے ابھی ہم محب ہیں شیعہ نہیں نناز ہو جاؤ گے پرواہ نہیں پر یہ پیوام میں وصول کرنا گیارو امام سے پوچھا گیا تھا مولا آپ فرمانے تھے وہ محب ہے وہ شیعہ نہیں وہ محب ہے وہ شیعہ نہیں مولا محب اور شیعہ اور ہوتے ہیں فرمایا ہاں محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے شیعہ ہوتے جسے ہم چاہتے ہیں مہبانی آپ کی کیا بات ہے لو جی سرکار عاشقوں کو بلائیں گے یہ پر گوھر کرنا سرکار آئیں گے اللہ کا اٹن وعدہ ہے وہ آئے گا اس لئے تو کسی نے چار مشرط اکسا لکھے اللہ اکپر سنا دوں وہ کہتے ہیں گلشن اسلام کی بہار دیکھنے والوں گلشن اسلام کی بہار دیکھنے والوں میرا امام نبی کا نظام لائے گا زمانہ لاکھ مخالف ہو مطمئن ہے ہم اس نے کہنے دیا آئے گا تو پھر وہ آئے گا مہبانی جناں لو جی میں آنے پہ تھوڑا سا گفتوں کو کرنا چاہتا ہوں لہذا کہ یہ مقصد ہے میرا آنے کا تاکہ خاص طور پر میرے جوانوں میں یہ تجسس بہتا ہے سلام آپ سلام آپ بھئی اے ہی تے گل ہے میں تاڑی خدمت اجاز کرنے آیا کہ کوشش کرنی ہے جو تسی فرمارے میں بھی ہوئی کہنا چاہ رہے ہیں کوئی کمیاں نہیں تو انہوں ختم کری ہے کمی کمی چونی ہے آئے 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 کوئی اکمیاں کیا ہیں ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ متھے لگیے کوئی کمی تو ہے نا بس تھوڑی سی کمی دور کرنی ہے کیسے شیعہ بننے کے لیے کیسے کوشش کرنا ہے جن آنکھوں سے اللہ میں ابباس دیکھنا ہے ان آنکھوں سے حرام نہیں دیکھنا پھر کہا تو آپ نے چھیڑ دیا تو پھر آپ یہ سنے مجمع شیعہ بننے کے لیے یہ کمی دور کرنے کے لیے ان آنکھوں کو پاک رکھنا ہے کیوں جن آنکھوں نے محبوب کے محبوب کو دیکھنا ہو حرام نہیں دیکھتے ہم نے حسرت کرتے اللہ ہمیں کربلا لے جائے میں کہتا ہوں ضرور جاؤ مگر کربلا جا کر بھی مزاج نہ بدلے پھر جانے کو پیدا کیا ہے ڈاکٹر صاحب اب وقت نہیں ہے ایک نظم پڑھی تھی میں نے اہل بیٹ ٹی وی لندن سٹوڈیو میں بیٹھ کے حسین مجھ کو معاف کرنا میں زندہ آیاں ہو کر بڑا سکتے بڑی نظم تھی پھر کبھی توجہ ہے جی طبیعت گبراتوں نہیں گئے آمن امام کے متھے فرمانے لگنا ہے متھے لگنے کے لیے ضروری اپنی آنکھیں مولا کے لیے بچاؤ کوئی بات نہیں ہے تمہارے پائیں مخلوق بیٹھی ہے یہ بھی تمہارے گھر کی بیٹیاں ہیں جو اور بداروں میں پھرتی ہے وہ بھی اپنی بیٹیاں ہیں کوئی بات نہیں سامنے آج ہے مخلوق اس میں کونسی پریشانی کی بات ہے آج آئے جیسے بچپن میں دیکھتے تھے نا وہ بھی میری ماں بچپن میں ہمیں کو غیر عورت غیر نظر آتی تھی نہیں سب اپنی ماں ہی نظر آتی تھی بس شیعہ کا مزاج بھی یہی ہے ولایت علی کا تمال بھی یہی ہے دنیا کی ہر عورت وہ ماں پھر گیتی سمجھے متھے لگنے نہیں کچھ دیکھنا پیڑا جو جی متھے لگنے کے لیے اور نسخہ لے لیں بڑا پیارا نسخہ شیعہ بن جائے گا متھے لگنے کے لیے نسخہ ہے اس پیٹ کو معمولی نہ سمجھ کیوں اس پیٹ کو لنگرے حسین نصیب ہر جگہ شوق سے کھاتے ہیں نا ہماری ماں نے بچپن میں تہاں تہاں سے لے کے کھلایا تھا ہمیں یہ لنگرے حسین نصیب ہے کوشش کر اس پیٹ کو خوش نصیب رہنے دے حرام کا قطرہ نہ جائے شیعہ جو بننا ہے متھے جو لگنا ہے لو جی دو باتیں تیسری بات یہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں یہ ہاتھ علم ابباس کو مس ہوتا ہے شیعہ مولا کے متھے لگنے کے لیے ضروری ہے یہ ہاتھ حرام پر نہ جائے یہ قدم عام قدم نہیں یا قد بٹی یہ قدم عام قدم نہیں جو امام باردہ میں آتے ہیں جو حسین کے جلوز میں جاتے ہیں پہ کوشش کر شیعہ بننا ہے کمال سپاہی بننا ہے متھے لگنا ہے تھیری کے قدم کہیں حرام پر نہ جائے مجھلتی باتیں کوشش کر امام کے متھے لگنا ہے اس دل کو بے دل کا دل بنا کیسے اس پورے جسم ایک جگہ ہے جسے دل پہتے ہیں اس دل میں اس نے بٹھا جس کے لیے دل بنایا گیا دیکھو دنیا میں ہم پھرتے ہیں ہمیں ایسے خامخواہ کی محبت ہو جاتی ہے اس سے فلان سے جیس سے سمان سے دولت سے دنیا سے جتنی محبت زیادہ ہوں گی نا علی اولاد علی نہیں بیٹھیں کیوں ہاں اس کی بڑی تدیل ہے ایک شیر سناوں گا پھر سلمان کی بات سناوں گا بڑی تدیل ہے پہلی بات یہ ہے کسی عاشق نے کلم اٹھایا لیاقت بھٹی کمان کر گیا وہ کہتے جو شخص دل کو قعبہ قرار دیتا ہے جو شخص دل کو قعبہ قرار دیتا ہے اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے بھئی میں آگا نہیں رو جی میں نے کہا تھا ایک چھوٹا سو شیر سناوں گا ایک بہت بڑی دلیل اور ٹیلے لگاؤں جناب سلمان محمدی دیکھ سب یہ مرفت والی باتیں لوگ آنا بیٹھے ہیں انشاءاللہ جملے ذائنی ہوں گے جناب سلمان محمدی علیہ السلام ہو معصوم علیہ السلام نے منہ آل البیت کا خطاب دی ایسے ہیں اتنی بڑی ڈگری ہے ہم ڈگرییاں نے دنیا میں رہ جاتی ہیں کس نے جنہیں کی ڈگری لی کس نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی کس نے وقالت کی ڈگری لی بندہ رہا تو ڈگری تھی بندہ مر گیا تو ڈگری ختم یہ ڈگری تھی دنیا کی جن کو معصوم ڈگری رہے ہیں منہ آل البیت سلمان حمدی سے ہے سلمان عباد حضرت مہربانی ہے مہربانی ہے اور معصوم ایسے کریم ہیں جو بن مانگے دیتے ہیں ہاں بن مانگے اطاق کرتے ہیں کس نے کہا جو مانگ ہوگے تو ملے گا مانگنا بندوں سے پڑھتے ہیں بن مانگے دیتے ہیں لو جی ڈگری ملی منہ آل البیت ہم میں سے ہے ہم میں سے ہے بڑا شرط میں سوچتا رہا ڈڈیاں والو یار یہ سرکار نے کہا یہ ہم میں سے ہے کیسے پتا چلے گا اس ڈگری کے پیچھے کیا چھپا ہے بڑا آر سا سوچتا رہا جو نتیجہ نکلا میرے دل آپ کو بتاؤں مجھے ایک قلیہ ملا تھا ایک مشہور عالم اور عارف سے انہوں نے فرمایا تھا ایک اصول ہے کوئی چیز سمجھا آ رہی ہونا اس کو اس کی زن سے پہچانا مثلاً کیسے اس وقت دین ہے کیسے پتا چلے دین ہے مطلب اس وقت رات نہیں اس کی زد سے پہچانو یہ بچہ ہے کیسے پتا چلے یہ بچہ ہے اس لیے کہ یہ بچی نہیں یہ بچہ ہے یہ زد ہے زد سے پہچانو بس اس زد کو میں نے سامنے رکھا میں نے کہا سرکار نے فرمایا تھا باہر بیٹھے میں مچوں پر بیٹھنے والے مومن ہو میں بڑا عرصت سوچتا رہا سلمان کو فرمائے ہم میں سے ہے میں نے کہا سلمان ہم میں سے ہے اس ہم میں پھر کوئی نہ کوئی راز ہے میں نے کہا آج ہا جی تلاش کر سرکار کے اس فرمان کی کوئی نہ کوئی زد ڈھونڈ کیا سرکار نے اگر فرمایا سلمان ہم میں سے ہے تو محمد نے یہ بھی تو فرمایا ہوگا فلا ہم میں سے نہیں گونا تو نہیں گئے فلا ہم میں سے نہیں فلا ہم میں سے نہیں سرکار نے نام کسی کا نہیں لیا کلیہ دے دیا ایسا ہو نہیں سکتا محمد رہتی دنیا تک قانون بنا کے نہ جائے سرکار نے فرما دیا من خشہ فلیسہ منہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں سلمان ہم میں سے ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں آپ نے داکھ دی اوصلہ زائی کی ہاتھ اٹھائے میں شکر بزار ہوں لیکن اس کا نتیجہ ضرور لیتے جانا کمال نتیجہ ہے سرکار کے اس فرمان کو ہر جگہ لوگوں نے دودھ والوں نے اپنی دکانوں کے پار لکھوا دیا من بشہ فلیسہ منہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہم سادہ لوگ مسلمان تھے ہم نے کہا یاں دودھ بڑا اچھا ملے گا کیوں؟ اس نے لکھا جو ہے چودہ سو سال پہلے سرکار نے دودھ والے کے لیے صرف نہیں فرمایا تھا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں پیٹرول پمپ والے نے اپنے پیمانے کو ہم تک یقین تک لے جانے کے لیے لکھوا دیا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہم بھی سادہ لوگوں سلمان تھے ہم نے کہا یاں یہ بندہ ایماندار ہوگا اس نے سرکار کا فرمان لکھا ہے اس کا مدب اس کے پاس ملاوٹ نہیں ہوگی مقدس ممبر کی حظمت کی قسم اس کے پیچھے راز تھا تمہارا نصیب ہے سمالنا سرکار نے نہ پیٹرول پمپ والے کے لیے فرمایا نہ دودھ والے کے لیے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں سرکار نے پوری کائنات کو ایک پیغام دیا سلمان ہم میں سے ہے سلمان ہم میں سے ہے کیوں اس کا دل ہر کشن کی ملاوٹ سے پاک ہے جس نے جس دور میں ہمارے علاوہ کسی اور کو بٹھایا اس نے ملاوٹ کی اور جس نے مہربانی جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے لو جی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے یہ مہم بینوں بیٹیوں کے لیے سنا کے بس دو جبلے مسائب اور اجازت لو جی ایک واقعہ ہے ماسوم کے دور کی ایک شیعہ کا اتنی کمال شیعہ ہے جن کو ماسوم خود کہتے ہیں یہ ہماری ہیں ایک بات یاد رکھنا آج میں چنیوٹ کے بھرے مجمع میں ڈاکٹ سب کہہ آیا میں نے وہاں کہا لیاکت بٹی کائنات جن کے فضائے بیان کرے انہیں ماسوم کہتے ہیں ماسوم جس کی تاریخ کرے اسے شیعہ کہتے ہیں ہوئے 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 ہوئےLED ہوئے 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 کیا آپ کی کیا بات ہے بہت شکریہ لو جی نام تاریخ میں لکھ ہے شتیتہ بی بی شتیتہ یہ شیعہ ہے یہ وہ بی بی ہے ایک شخص ہے عبداللہ یہ نیشہ پور سے چلا جو حیران جیارت کر کے آئے ہو آج بی 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 شتیتہ کی کبر موجود ہے ہے نا بی بی شتیتہ نشپر کی نشپر سے مولا کا چہنے والا چلا نام تھا عبداللہ پورے علاقے والوں کو کہتے ہیں میں جا رہا ہوں ماسون کی بارلہ کسی کا کوئی کام ہو تو مجھے بتاؤ کسی نے کہا میرا سلام دینا اچھا سلام ضروری ہوتا ہے اپنے امام کو سلام لازم ہے جس کا کھاؤ بھئی ہر دور میں ہر زیرو زمانے کے امام کا سن کا کھاتا ہے سلام کیسے کرنا ہے صبح صبح اٹھ کے میرے مائے بہنے بیٹلیاں آپ نے یاد کرنا مرد بھول جاتے ہیں جو ہی صبح صبح اٹھے نا ان کو کہنا ہے مڑ اتھے اتھے نا ویک صدہ کعبہ ویک کعبہ ویک ہاتھ متھے ترک متھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے السلام علیکہ یا بگیت اللہ السلام علیکہ یا صاحب الزمان ان کو سجاد کرانا بابا اس لیے ان کو بتانا جن کی شریعت میں سلام کرنا سننا تو ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے تو خوش نصیب ہے امام بھی کہیں گے میرا بھی تجھے سلام صبح صبح اٹھ امام کو سلام کیا کر برکت بھی ہے ایک کم اور بھی ہے وہ بھی بتاتا جو وہ تھک تو نہیں گئے واقعی چلو بہت بانی ایک کم اور بھی ہے کیا حکم ہے ہمارے چاہنے والوں کو چاہیے صبح صبح دن کا آغاز کام کے جانے سے پہلے ہمارے بیٹے کا صدقہ نکال کے یہ اپنی قطو میں لکھا ہے فرمایا چاہیے ایک سکہ کیوں نہ ہو ہمارے فرزند قائم کا صدقہ نکال کے کیا کرو پوچھا کہ آقا فائدہ کیا ہوگا فرمایا جو بھی مومن مومنہ اپنے دن کا آغاز ہمارے فرزند کے نام کا سکہ نکال کے کریں گے سارا دن کی سلامتی کے ذمت آگام ہو توفہ تھا مصرور کی آلہ لوگ یہ پینام تھا شکر ہے سامنے آیا اور آگا نے آپ تک پہنچوایا میں نے نہیں میں نے نہیں میری کیا اوقات ہے جو بھی کرتا ہے آقا کرتا ہے ہاں اس لئے کوشش ہونی چاہیے اس میں کو قتل کرنا ہی شیعہ کا کام ہے یہ میں نہیں مولا جو بھی ہے مولا جو بھی ہے مولا جب آپ کا یقین امام پہ اور بڑھ گیا تو پھر یقین کرو آنکھوں کے پردے ہٹ جائیں یہ جو پردے ہم نے خود بنائی یہ ہٹ جائیں پھر پردے والا بھی نظر آئے اچھا یہ بتاؤ امام اپنے ہیں یا پرائے ہیں اپنے ہیں آپ امام سے بتاؤ اپنوں سے بھی پردہ ہو نہیں تھوڑی سی کتائیاں ہیں وہ ہم نے دور کرنی ہے وہ ہمارا اپنا ہے بہت شکریہ وہ بڑا ہمارا کریم اپنا ہے جس دیہاتوں میں آپ لوگ رہتے ہیں وہ بڑے آلہ جگہ ہیں ہم تو شہر میں رہتے ہیں رش ہے عجیب صورت یہاں تو آلہ جگہ ہیں اگر اپنے آپ کو بچا لوگے قسم اس مقدس ممبر گیا توفہ بھی لے لو صبح صبح اٹھ کے امام کو سلام کرنا ہے آنکھیں بچانی ہیں ہاتھ بچانا ہے پیٹ بچانا ہے پاؤں بچانے ہیں زبان بچانی ہے گلہ نہیں کرنا کسی کا غیبت نہیں کرنے کسی کی کوئی کرتا ہے کوئی بات نہیں معاف کر دینا یہ شیعہ کا کام ہے کیوں؟ جو زبان علی علی کرے وہ زبان گلے کرتی اچھی نہیں ہائے 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 بہت شکریہ جو زبان علی علی حسین حسین کرے وہ کسی کی غیبت کرتی اچھی نہیں لگتی یہ زبان کو بچا لیا میں چالیس دن کا تمہیں چلہ دے کے یارو نسخہ دے کے یارو چالیس دن اپنے آپ کو بچا کے رکھو غازی کے علم کو دیکھا کرو شکر ادا کیا کرو ہاں مومنوں کی پاس جایا کرو کسی مومن سے جھگڑے چھوڑ دو گلے لگو کوئی بات نہیں کوئی کسی نے اگر غلط بات کہہ دی ماف کر دو ابھی چنیوٹ کے ممبر پہ میں سامنے دیکھا قبر تھی لوگ جوتیوں سمیت آ رہے تھے میں نے کہا یار اس کی خواہش ہوگی دنیا سے جانے والے کی یار مجھے وہاں دفنانا جہاں میرے اوپر مات نہیں چلے میں نے کہا یار دیکھو جوتیوں کے ساتھ سارے جا رہے ہیں مرنے کے بعد مومن مومن کی جوتیاں بھی کھاتا ہے زندگی میں باتیں بھی بگنا چلیس دن نسخہ ہے کوشش کر اپنے آپ کو بچاؤ سید تمہیں اگام بھی دے کے جا رہے ہیں توفہ بھی دے کے جا رہے ہیں چالیس دن بعد تمہاری اس پوری بستی میں یا کسی بھی بستی میں تمہیں پتہ چلے کوئی بیمار ہے پریشان ہے اس کو کوئی گھبران علی کا نوکر آر چلے جانا وہاں جا کے بیمار کو دیکھنا دیکھنے کے بعد اپنے امام کو سلام کرنا آنکھیں بند کر کے سلام کرنا اللہ میں ابباس کا سہارا لینے سہارا لینے کے بعد کہنا یا علی یا علی کر کے پورتہ مار نہ بندہ نہ اُتھیرست بخاری توانے ہی رہے ہیں بابا آلہ لوگو اپنی حقیقت کو پہچانو اپنے آپ کو ضائع مت کرو بہت عالی ہو بڑے کمال لوگ بیٹھے ہو کوشش کرو ان چیزوں کو وصول کر کے دماغ اور دل میں بٹھاؤ ہر چیز کی اہمیت کو سمجھو یہ نہیں صرف روٹی کھالو یہ نہیں صرف عام کھالو عام کھایا ہم سب کو پسند ہے الحمدللہ ہے نا آپ کو پتہ ہے عام میں مٹھاس کیسے آئی نہیں پتہ ولایت اینی کی وجہ سے پوری علم جنورالی سے کہہ رہا ہوں مٹھاس کیسے آئی ولایت اینی کی وجہ سے یہ عام کہتا ہے اَوْ مَوْمَنْ کوشش کر مجھے کھا تیرے اندر بھی میرے والوں مٹھاس ہوگی مرکوڑا بات پہنچ لیں کڑوہ نہیں مٹھی چیز کھائیے تو کم مز کم ہمارے اندر بھی مٹھاس ان پہ غور کیا کرو دانہ کھایا اے مامولی نہیں چھ مہینے لگے فصل کو پکنے میں پکتے پکتے تھریشر تھریشر سے چکی چکی سے گوندنا گوندنے سے توا تمہیں پہ پکنے کے بعد پھر پہنچیں میں نے تو عیسان لگا ہے میں نے روٹی کھائی نا دانے کا شکریہ پڑ جس نے اپنے آپ کو تجھ پہ قربان کر لیا اور دانہ کہتا ہے اب تو بھی اپنے آپ کو اپنے آلہ پہ قربان کر میرا خیال ہے آج مشکل سی باتیں ہو گئے کیا کہ ہم مجبوری ہے ہم مجبوری ہے میں بھی وارب پڑھ کے تو باتیں ہوں کہ نارے ملوا کے چلا جاؤں فائدہ نہیں ہاں اتنی دور سے بندہ آئے پہ آمدو دے جائے آلہ بندیلو جی میں واقعہ مکمل کروں شتیتہ ہے اس علاقے کی شیعہ اور بھی کوئی ہوں گے نام فیلال اس کا لکھا ہے عبداللہ جانے لگا کہ میں جانا پڑھ رہا ہے امام کی بارگاہ میں کسی کو کچھ دینا ہو تو مجھے دینا میں جا رہا ہوں کسی نے کہا میرا سلام کسی نے کہا میری فلان چیز کسی نے کہا یہ لیتا جا کسی نے کہا آگے مل گئی ملنگنی ملنگنی ہے مراد وہ نہیں یا ملنگ اٹھا کے دردہ پیٹھتے رہتے ہیں شیعہ شیعہ علی کا بلنگ ہو گوتا ہے جو اپنے آپ کو مولا کی خاطر بچا کے ہاں بچا یہ ہے علی کا بلنگ لو جی ملنگنی مل گئی کہتی ہے کہاں جا رہے ہو کہاں امام سے ملنے جا رہا ہو کہا کچھ دینا ہے کہاں ہاں ہاں دوبٹہ تھا سر پہ دوبٹے کے ساتھ گرہ کھول کے کہتی ہے یہ ایک سکہ ہے میرا امام کے لئے لیتا ہے اس نے کہاں بی بی امام کا مقام بھی دیکھ اپنا سکہ بھی لے وہ کون ہستی ہونٹے رہے چھوٹا سا سکہ کہتی ہے عبداللہ بھائی ہے تو مہربانی کر تو پریشان نہ ہو میری زندگی کی جمع پہنچی سکہ ہے اگر کچھ اور ہوتا وہ بھی مولا کو بھی جوا دیتا ہے میرا سکہ امام کے لئے لیتا جا اور ہاں یہ تو جو گفتگو کر رہے نا امام دیکھ رہے ہیں امام کو پتہ ہے تو کیوں پریشان ہوتا ہے تو لے جاؤ لو جی سکہ اٹھایا پہنچ گیا مدینے نشہ پھر سے چلا مدینے پہنچا لوگوں سے پوچھا ماسوم انہوں نے کہا ماسوم کو امت نے رہنے نہیں دیا اچھا پریشان ہے ماسوم کا کوئی بیٹا تو امام ہوگا بسوں سے پوچھتا ہے کوئی کہتا ہے وہ امام کوئی کہتا ہے وہ امام کوئی کہتا ہے وہ امام بس میں بات مکمل کرتا ہوں تھک بھی گئے ہوں گے کوئی کہتا ہے وہ امام لیاکت بٹی بیاسی دانسٹرونز ہے رسول پہ سر رکھا سر رکھ کے کہتا ہے خداوند عالم بڑی دور سے آیا ہوں اپنی حبیب کا صدقہ مجھے اسے ملا جو ہے تو دنیا ہے آئے 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 دوسرا جملہ کہتا ہے خداوند عالم اتنے توفیل لیں کہ آیا ہوں گرچری بھری ہے سر پہ کیا میں واپس لے جاؤں ناؤز بلڑا کوئی ہے ہی نہیں ابھی یہ کہنا تھا کسی نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا کہا عبداللہ اٹھ شریفوں کے گیرے نہیں کرتے تیرا زمانے کا امام موسیٰ قاضی کہتا ہے میں آپ کو ملا نہیں پہلی دفعہ مل رہا ہوں کوئی نشانی تو بتائیے آپ کیسے امام زمانہ ہے لیاکت بٹی کمان کا جملہ ہے بسول کرنا سر کا فرماتے عبداللہ باقی چیزیں بعد میں دینا پہلے شدیتہ کا سکھہ ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ شکریہ شکر گزار باقی تو بھے بعد میں دینا پہلے شدیتہ کا سکھہ ہے لو جیس صاحب کتاب کہتا ہے سرکار میں سکھہ لے کے آنکھوں سے لگایا اللہ برکرین کی قریمی دیکھی کائنات کو عطا کرنے والے آنکھوں سے لگایا شکریہ آنکھوں سے محران مولا دیکھ جانا مولا فرماتے تو یہ سوچ رہے میں ایک سکھہ قبول کیا بسم اللہ شکریہ میں واقعی یہ سوچ رہا ہوں ایک سکھہ قبول کر لیا سکھہ فرماتے شتیتہ ہماری شیعہ ہے شیعہ دولت کو ہم سے پیارا نہیں پھنے اس کی زندگی کی کل جمع پونجی ایک سکھتا تھا کچھ اور ہوتا وہ بھی بھی جوا دیتی تیرے امام نے دائیں طرف کھڑے ہو ایک نوکر کو سکھہ دیا بڑا کریم گھرانا اچھے ایک دعا بھی ہے انہوں نے کہا نا متھے لگنا بس متھے لگنے کہ یہ کی جملہ رہ گیا میں واقعہ مکمل کر رہا ہے میں آ گیا مسائل پہ ایک دعا ہے متھے لگنے کے لیے جسے دعائی اہد کہتے ہیں کیا نام ہے دعائی اہد دعائیں ساری بہت اچھی ہیں دعائی مدبا ہو دعائی کمہ ہو حدیث کی سا ہو سب اچھی دعائیں ہیں مگر ان سب دعائوں میں خوبصورت دعائی دعائی اہد یہ تعلیم کی اترے چھتے امام ہیں سرکار نے فرمایا جو دعائی پڑھتے دنیا سے چلا گیا میں بہنی بیٹی آپ نے ضرور لینے بیٹی بچیاں جو دنیا سے چلا گیا امام برماتے میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا بیٹا قبر بھی آئے گا اچھا سرکار قبر بھی آئیں گے کیا کہیں گے لکھا ہے کتب امام آئے گا قبر سے مومن مومنہ کو اٹھائے گا بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے دیکھنا میں تو کوئی بات نہیں بچے ہیں محصوم ہیں بس میں مختصف کر گیا واقعی آپ کا کافی وقت لے گیا اگر پریشان ہو تو بات سمیل جاتا ہوں سرکار قبر پہ آئیں گے مومن مومن آئں اٹھیں گے قبر سے کفن دیکھیں گے بائیں دیکھیں سرکار فرمائیں گے کنے دیکھتا ہے کنے دیکھتا ہے بیٹا جلدی لائٹ جلالے کنے دیکھتا ہے مولا وہ میری اپنے کہاں ہیں جو مجھے دفنانے آئی تھے سرکار فرمائیں گے تجھے یاد نہیں جو ہی تیرے سانس فتح ہوئے تیرے باپ نے تیرے بیٹوں نے تیرے کہتے میرے اپنے کہاں ہیں انہوں نے یہی کہتا اٹھاؤ مید نہلاؤ مید دفناؤ مید سب نے رشتہ توڑ دیا کوئی تیرا اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا آصل تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوتا شکریہ وہ دعا احد کا توفہ لاہور والوں نے تمہارے لئے ایک بھیجا ہے توفہ کلینڈر کی شاتل میں ہے اس کا اردو میں ترجمہ لکھا ہے ہر بندہ عربی نہیں سمجھتا ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ تمہیں پتہ چلے امام تم سے کہوانا کیا چاہ ترجمہ ضرور پڑھنا اس میں ہے سرکار کے حوالے سے جو پڑھتے پڑھتے چلا گیا سرکار ختم ٹینچ نے ختم رشق کا مسئلہ تھا وسیع ہو گیا گھر میں ہر وقت لڑائی رہتی تھی ختم ہو گئی کئی مومن میسج کر کے کہتے ہیں سید جب سے دعہت بڑھنا شروع کی ہے اکثر امام کی مراکار بھی ہو گیا ہے اتنی بڑی دعا ہے جو آپ کے لیے چل کے آئی ہے اس سے بڑی خوش نصیب ہے آپ کی کیا ہوگی دعا چل کے آپ کے پاس آئی ہے سنبھال لے کی کوشش کرنا لو جی سرکار نے وہ سکہ اٹھا کے اپنے غلام کو دیا غلام کو دے کے ترہ امام فرماتا ہے یہ سکہ رکھ یہ مجموس اے قاضل کے قفن میں رکھ کریم کی قریبی دیکھ عبداللہ کچھ دن مہمان رہا واپس جانے لگا سرکار اجازت ہے سرکار فرماتے ہیں ہمارا بھی ایک تفعہ شیعہ کے لیے لیتا ہے ہماری شتیطہ کے لیے لیتا سوچ رہا تک بطنی سرکار کیا دیں گے ترے امام نے کفن دیا شتیطہ کو کہنا یہ ترے ساتھویں امام فرمارے تھے یہ ہمارے پاس کفن بہت بڑا دعفہ ہے اور امام فرمارے تھے ٹھیک اتنے دنوں بعد دنیا سے چلی جائیں امام فرمارے تھے تجھے یہی کفن نصیب ہوگا امام فرمارے تھے خبرانا نہ جنازہ پڑھانے ابھی میں خود آوں جو جی عبداللہ چلا پہلے تو کفن لیتے وی ڈر گیا بندے ڈر جاتے ہیں تو امام نے فرمایا کفن اس کا ڈر تر ہو ہے لے جا پہنچا پہلے پہلے شتیطہ بی بی امام نے کفن بیجا شکر اللہ کا دا کر دی کہتے ہیں اس قابل تو نہیں تھی بھر آبی آئے ہوئے 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 اس قابل تو نہیں تھی انہوں نے بنا دیا اچھا شتیطہ بی بی امام فرما رہے ٹھیک کتنے دن بعد تو دنیا سے چلی جائے گی کہتے ہیں یہ بھی ان کا کرم ہے کوئی بات نہیں جب ہو چاہیں یہاں بھی آلی کیا بات ہے آلی لوگ بیٹھے ہو شتیطہ امام فرما رہے تھی تیرہ جنازہ میں خود پڑھاؤں گا رونا شروع ہو گئے میں اس قابل محمد کا بیٹا ہے آئے آئے کہا ماسوم فرما رہے تھی میں خود آؤں گا کہتے ان کی کریمی لو جی اعلان ہو گیا شتیطہ دنیا سے چلی آج کفن وہی نصیب ہوا جو امام نے بھیجر کر جنازہ لے آئے سہرہ میں وہ کہتے تو پڑھا وہ کہتے نہیں میں پڑھا ہوں گا تو میں 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 اتنی دیر میں ایک شہدادہ آئے تصرف تھا کسی نے نہیں پہچانا عبداللہ کو اشارہ کر کے کہتے اس قط خاموش چپ بابا یہ موبائل نہیں دیکھنا بس چھوڑنے لگا میں بہت پڑھ گیا مجھے پتہ ہے وقت کافی ہوگی ایسے باقی بیٹھے ہو لیکن یہ موقع بھی کبھی کبھی نصیب ہوتی آلہ لوگ وطلبگار ہوئی امام نے میری زمان سے آپ کے لیے وسی خیل آپ تک پہنچ نہیں سکتے لڑائیں جگڑے شروع ہونا نہ سنبھال سنبھال لیں کا مطلب یہ ہے اگر عمر آ گیا وہ کے عقد پھر جتنے دن زندگ ہی کی ہے لڑکی بھی امام کے انتظار میں مولا کا نوکر سمجھ کے گرہ آئے مرد بھی امام کی کنیزہ سمجھ کے گرہ میرے مولا کی کنیزہ گوڑا تو نہیں گئے سنبھال اس کو کہتے یہ نہیں دوسرے چوتھے دن جگرہ شروع ہو گیا لو جی سرکار آئے عبداللہ کو فرماتے خاموش آگی آئے فرمایا ہم خود جنازہ پڑی لوگ انہیں کہ کربی آیا پڑھانے دو اس کو جنازہ ترے ساتھ امام تُو نے اپنی زندگی کی جمع پونجی ایک سکہ تھا ہماری طرف بلوا دیا ہم نے تجھے کچھ بھی بدلہ نہیں دیا ہم نے تجھے صرف کفن دے جا لیکن گھبر آ نا میں موسیق وعدہ کر کے جا رہا ہوں میرا مہدی آ جائے تو قبر سے مہدی کی کمانڈر بن کے ہوں آئے جب میں چھاڑیوں کی اوٹ سے دور چلا جاؤ نا ان سب بے معرفت لوگوں کو بتا دینا جو امام کی عشق میں اس میار پہ آ جائے پھر امام پہ واجب ہوتا ہے کفن بھی دے تنازہ بھی مہمانی دنیا کو کفن دیتے رہے خود بھی کفن دے جتنے بھی خلائل پڑے گئے اس گھر کے کم ہیں پر ایک گھر کے مسائب پڑے دن دو کھانے بھائے کوئی ایسا ظلم نہیں سنی علماء بھی لے کتاب میں بازمیر علماء لکھ جملہ بڑا کمال لکھا وہ کہ کوئی بندہ کسی پہ احسان کر جائے نا ان کی اولاد احسان کا بدلہ دینے کی بجائے کسی نے کیا ظلم کیا کسی نے کیا ظلم کیا کہ حسین سے بڑا مظلوم بھلا کون ہو سکتا ہے جس کو کچھ نہ ملا اس نے رید لے کی علیور محمد کے احسان کا بدلہ تھا جس کو کچھ بھی نہ ملا اس نے سرکاف کے زخم پر جس سردار کا شہادت کا دن منا رہے ہونا اس پہ بھی ایک سلام ہے ہو سکتا اس سلام پہ ہی گریہ ہو جائے مسائح ہو جائے اس نے سلام کر کہا سید سجاد اکبر شہید ہوا تھا مگر ایک دن کا کچھ نہ کہا عباس بھی شہید ہوا مگر ایک دن کا قاسم بھی شہید ہوا مگر ایک دن کا سید سجاد فیک تیسر ہتنا جمعہ لکھوں گا تو ہر گلی کا شہید ہے تو ہر گور کا شہید ہے ہر بازار کا شہید ہے ہر چوب کا شہید ہے ہر جگہ تیرے خون کا قطرہ حوضود ہے جہاں بھی جاتا تھا پتہ نہیں ایک جگہ میں پڑ بیٹھا دیکٹر میں بڑا حیران ہوا کہ سرطار شہید سجاد حجوم دیکھ کے رکھ جاتے تھے جو رکھ تھے پیچھے شام آواز دیکھے کہتے تھی بھدی جرم کیوں لیا ہے تو مزہ یہ حجوم دیکھے میرے ساتھ محمد کی بیٹیا ہیں شہید بھی کہتی تھی سجاد حمد کر ہم نے یہاں سے گزر رہے ہم نے رکھنا نہیں بھائی کمیشن رہ جائے گا قدم قدم پہ سجاد کو شریک قلوس حمد دی رہی سرکار کربلا کے بات بھی ہوتے رہے ایک سال نہیں دو سال نہیں کئی سال ہمیں آج تک سجاد ہمارے بڑوں کو بھی رواتا رہا ہماری نسلوں کو بھی رولاتا رہتا کیوں خون روتا رہا خون کب نکلتا ہے جب مرد کا جگر زخری یہ بھی آج بیٹھ کے خون بیٹھا رو رہا ہے سرکار کا جگر زخری ہے ایک اقبار کو دیکھ رو کہ کہتے میرا اللہ چلے ہوئے تروازے کو دیکھ کہتے میرا اللہ میری امہ تو مزدور کی میری امہ کہتا گزور بڑا زخمی ہے ترہ زمانے کا امام کوشش کیا کر اکیلا بیٹھ ہو یہ امام بارگاہ ہو کوشش کیا کرو کسی کا کچھ چلا جائے پرسہ کس کو دیتے ہو جو وارث ہوتا ہے کوشش کیا کرو اپنے زمانے امام کو بھو سب دیتے وقت کرو آقا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا عرمان ہے آقا تیرے گھر کی مداروں کے بکھرنے کا بڑا عرمان ہے آقا ہمیں بڑا عرمان ہے ایک کام اور کہتے ہو کسی کے پاس افسوس کرنے جاؤ پڑھنے جاؤ ایک جملہ اور کہتے ہو یار ہم آئے ہیں دکھ بڑا ہوا جو تیرے دنیا سے چلا گیا یار ہمارے لائک کوئی حکم ہو تو بتا کہتے ہو نا کوشش کیا کرو سید عرمان کے تمہیں کہہ رہے روتے روتے کہا کرو مہدی تیرے گھر کی بکھرنی ہوئی مزاروں کا بڑا عرمان لیکن آقا ہمارے بیٹ کوئی کو ہو ہم حاضر ہے مولا تو اعلان کر ہم تیرا ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں واقعہ کربلا کے بعد ایک یا دو جملے اور کہوں گا وزی سے کافی سمجھ نا واقعہ کربلا کے بعد گزر رہے تیرا سید سجاد خون آنکھوں سے جار کساب در گیا کوئی میری گلتی جلد جلد کھڑا ہوکے کہتے آقا میں نے آپ دل نہیں دکھا دیا فرماتے تو نے ہم دل نہیں دکھا آیا اصل میں ہمیں کرولا یاد آگئی اچھا یہ بتا کپڑ ہٹا آکے کہتے نیچے کیا ہے آقا یہ جانور سرکار پوچھتے یہ بتا جب جانور سرکار کرنے کا ارادہ کیا پانی پلایا تھا اللہ اکبر اگر بٹی سرکار کی آنکھوں سے خون جاری پانی پلایا تھا کہتے آقا میں آپ کے نانی کی شریکت سے واقف ہوں میری خواہش اور کوشش ہوتی ہے جب بھی میں جانور سرکار قاتل تجھے کیا سامان تھا پھر دوسرا سوال کر کہتے یہ بتا جب تُو نے جانور زبا کیا تھا سامنے کوئی جانور تو نہیں دیکھ رہا کہتا مولا میں شریک دل کی کانون سے واقف ہوں آپ کے نانا کی شریکت ہو جب بھی میں جانور زبا کرتا ہوں سامنے کوئی جانور کھڑنی کرتا چھپا دیتا پھر روک موڑ جاتا کر بنا کی تیرے اس مظلوم امام کا رو کہتے تھے بابا تیری بھی اپنی قسمت قاتل مانتا رہا معصوم دیکھتی رہی تیری بھی اپنی قسمت اللہ اکبر تیستہ سوال بڑا درد را کے سید سجاد پوچھتے تھے کہ ساب جب تو زبا کرتا چھوڑی تیز ہوتی ہے کہتا مولا میری خواہش کوشش ہوتی ہے جب بھی میں جنر زبا کروں میں چھوڑی تیز رکھوں کیونکہ حکم ہے زیادہ تقریف نہیں ہونی چاہیے جانور کو سکر چھوڑی تیز رکھتا ہوں خون بہنا بڑھ جاتا رو کہتا بابا تیری اپنی قسم شما تجھے کون چھوڑی سے مات رہا سیادہ اللہ زیادہ مہین 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 جو دیان کو سیدو اللہ خدا بردی اللہ ہمارے امام کے زہور میں تاجیب یا مہین